بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع کرتی ہوں اللہ پاک با برکت نام سے جو بہت بڑا میرے باندھائیت رہے ہیں اسلام علیکم کیسے آپ امید کرتی ہوں خرید سے ہوں گے میری دعا ہے کہ آپ جہاں میرے خوش رہیں عباد رہیں استے مسکراتے رہیں آمین اور دیکھیں اتنا بڑا نقصان ہو جاتا ہے انسان تنکا تنکا کر کے اگھٹھا کرتا آج کل مہنگائی کے دور میں ایک صفیت بوش طبقے کے لیے اس دور میں گزارہ کرنا بہت ہی مشکل بات ہے اور جو مزدوردار طبقہ ہوتا ہے اس کے لیے یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں گھر کا کام کروانا یا گھر کے لیے کوئی چیز لے کروانا سو بار وہ سوچ اور بچار کرتے ہیں کہ ہم یہ چیز لینے ضرورت کی چیزیں لینے کے لیے بھی وہ بچارے اتنی زیادہ سوچتے ہیں اتنی زیادہ محنت کرتے ہیں اور جن انسانوں کو بینہ محنت کی یہ جوٹ فراد سے مکاری سے وہ چیزیں مل جائیں پیسہ مل جائیں اور وہ اس پہ پیسے کا بے دردی سے استعمال کرنا ان کے بائیں ہاتھ کا کھیل ہوتا ہے اور ویسے وہ خود بھی اس چیز کو نہیں کرتے خرچ نہیں کرتے اور پھینکتے بھی نہیں ہیں یہ اللہ پاک کی طرف سے ان کی کمائی میں حرام کی کمائی میں ایسی بھٹکار ہوتی ہے تب بھی وہ ان کے ہاتھ سے نکلتا جاتا ہے اور اب دیکھیں اس کا اتنا بڑا نقصان ہو گیا گولڈ چلا گیا آج کل گولڈ کا ایک ہلکا سا وہ ناک میں پینے والا جو لونگ ہوتا ہے نا وہ بھی اگر لو نہ ہوتا وہ بھی اچھی خاصی قیمت کا مل رہا ہے کیونکہ گولڈ کی جو قیمتیں وہ اسمان سے باتیں کر رہی ہیں اور اتنا گولڈ بنا ہوا گولڈ کافی ٹائم سے پہلے کا یا سہدیاں سے لے کر آیا پہلے تو ہم بار بار جو کہتے ہیں نا کہ تم یہ جو بات ہے نا وہ کلیر کرو تم بولو کہ کہاں سے تم سمان لے کر آئے تھے اتنا گولڈ لے کر آئے تھے کہاں سے تم نے وہ لیا تھا اور اگر سعودیہ سے تم نے لیا تھا تو رسید ہی رینجر خان کی تم نے کیوں دکھائی پھر تمہاری ویڈیو ڈیلیٹ کرنے کا مقصد کیا تھا جب تم نے اس کو مارا ایک بار نہیں مارا بار بار مارا کمرے کے اندر مارا بار ضلیل کیا سڑکوں پہ مارا گاڑی میں مارا ہر جگہ مارا اور ربینہ سٹر نے خود بولا تھا کہ ایمند جو ہے نا وہ سبا کو ایسے ہی مارتا پیڑتا ہے پھر ایمند نے بولا تھا کہ میرے کان ربینہ برتی تھی وہ کہتے تھی اپنی بیوی کو مارو جب وہ تمہارے کان برتی تھی تمہاری اکل گاہ سرنے کے لیے چلی جاتی تھی تب تمہارے دماغ میں یہ بات نہیں آتی تھی کہ وہ عورت ہمارے گھر میں ایسا زہر پھیلا رہی ہے میرے کان بر رہی ہے مجھے اپنی بچوں کی ماں کو وہ مروار رہی ہے وہ کہتے ہیں کتنا زیادہ ہے ٹورچر کرو اتنے زیادہ ہے مارو اور جب وہ اتنے خود کرتی تھی تم دماغ میں سوچتے ہیں نا کہتے ہیں کہ جیسی اپنی بین ہوتی ہے نا ویسی مو بولی بین کا بھی رشتہ وہی ہوتا ہے وہی اعترام ہوتا ہے جیسی اپنی بین کا اعترام کیا جاتا ہے اگر بلفار سے مان بھی لیتے ہیں کہ اس نے تین ہزار روپے کی چوری کی تین ہزار روپے کوئی تین کروڑ تو نہیں تھے نا تین لاکھ تو نہیں تھے نا صرف اور صرف تین ہزار ہی تھے نا ہم تو دن میں کتنے زیادہ خرچ کر جاتے ہیں آپ لوگ جیسے باہر سے جا کے ٹھونستے ہو ہوتلوں میں جیسے گشتے ہو ہر جگہ سے مو ماری کر کے آپ لوگ آتی ہو تو ہزاروں آپ لوگ پھینک آتی ہو تو چلے بھی گئے تھے تو یہی سمجھ لینا تھا آپ لوگوں نے کہ وہ ادھر آئی تھی جس نے خرچہ گیا تھا اور وہ اس خرچے کے لیے اس نے یہ تین ہزار رہ دیئے تو یہ بات تم لوگوں نے اگنور کر دینے تھی کہ ہماری بین نے ہمارے گھر سے چوری کی آپ لوگوں نے اٹھا کے سوشل میڈیا پر ڈال دی یہ بات یہ بات کوئی معمولی سی بات نہیں ہے سوچنے والا ہے یہ بات کو سوچتا ہے کہ یہ بات اتنے زیادہ ہے ان میں الزام لگایا گیا ہے اور پھر کہا گیا ہے کہ اس نے اتنے ہمارے گھر میں آ کر گند پھیلایا ہے چوری کی جو بھی باتیں آپ لوگوں نے کی پھر یہ روبینہ سوشل کے لیے سب سے زیادہ داغ ہے اور یہاں پہ سرف ایکسل سے یہ داغ دلے والا بھی نہیں ہے یہ داغ ہے کہ انکواری والا ہے یہاں پہ پنجہ گٹھی کر کے اپنی صفائی دینے والا ہے کیونکہ سوشل میڈیا ہے سوشل میڈیا پہ آپ لوگوں کی ویڈیوز سب لوگ دیکھتے ہیں اور ان کے سبکریبر بھی ہیں آپ کی آڈینس بھی ہیں اور جب ایک بات کسی انسان کے ہم کرتے ہیں کہ کردار پہ بات آ جاتی ہے تو انسان دوسرے کا فرض ہے کہ اس بات کو کلیئر کرنا اپنے پر لگا داغ صاف کرنا لوگوں کے ساتھ نے اپنی ریپیٹیشن کو کلیئر کرنا لیکن یہاں پہ آکے ربینہ سسٹر بھی کچھ نہیں کر رہی ہے اس کا حق بنتا تھا وہ جاتی کسی اپنے ہندان کے بڑے بڑے بزرگوں کو اگٹھا کر کے ان کے گھر لے کر آتی پولیس ٹیشن تک جانے کی بات نہیں آتی وہ اچھے بھی بات نہیں ہے پولیس ٹیشن میں پولیس ٹیشن تو جانا چاہیے تھا سبا احمد کو اور ربینہ سسٹر کو اپنی پوزیشن کلیئر کرنے کے لیے اپنے ہندان کے ان کے ہندان کے بڑے بزرگوں کو اگٹھا کرنا چاہیے تھا اور یہ لوگوں کے سامنے اور یوٹیوب کے سامنے انہوں نے یہ بات ختم کرنی تھی کہ یہ بات ہوئی ہے ہم نے ایسا نہیں کیا اس نے چوری کیا کیسے کیا پروف دینے چاہیے تھے لیکن دونوں فریقوں نے کوئی پروف نہیں دیا آج میں یہی باتیں کلیر کرنے والی کچھ بین بھائیوں نے مجھے کمیونس بھی کیے تھے مجھے انشترابے میسیج بھی آئے تھے اور کافی زیادہ میرا دماغ بھی انہوں نے گما کے رکھ دیا جو جو باتیں انہوں نے مجھے بتائیں ہیں تو آپ لوگوں کے ساتھ میں یہی تسکرس کرنے والی ہوں تو سب سے پہلے آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہوتی ہے جو میری چینل پر نہیں آئے اگر ابھی تک میری چینل کو آپ لوگوں نے سبکرائب نہیں کیا تو جلدی سے سبکرائب بھی کر دیں ویڈیو کو لائک شیئر کرنا ہے اور بیل ایکن کو اول پی پریس کرنا ہے تاکہ میری آنے والی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو ملتا رہیں تو کل آپ لوگوں نے سونو سسٹر کی بھی ویڈیو دیکھی تھی سونو سسٹر نے بھی جو باتیں کی تھی وہ باتیں میں نے بھی سنی ان کی باتوں میں ایک وزن تھا ایک دم تھا انہوں نے صحیح بات کیا سونو کبھی جھوٹے انسان کا ساتھ نہیں دیتی ہے چاہے کتنے سے کتنا بندہ ان کا قریب بھی کیوں نہ ہو لیکن سونو سسٹر کی یہ بات ہے کہ وہ کسی کا لحاظ بلکل نہیں رکھتی ہے یہی رییکشن والوں کی پہچان ہوتی ہے چاہے ہم لوگوں میں اگر دوستی ہے یا جو بھی بات ہے میں اگر غلط بار کروں تو ان کا حق بنتا ہے کہ وہ مجھ بھی بھی رییکشن کریں میرا بھی حق بند ہے میں ان پہ رییکشن کروں یہ نہیں ہے کہ ہم رییکشن والے ایک دوسرے پہ نہیں کر سکتے ہم ایک دوسرے پہ بھی کر سکتے تو باز یہ ہے کہ کل وہ اتنا سمان لے کر آیا ہے سبا احمد والا احمد ڈول میراسی والا یہ باتیں کنی بھی نہیں چاہیے اچھی بھی نہیں لگتی ہے کسی انسان کی ایسی تضلیل کرنا لیکن جو بات ہم ویڈیوز میں دیکھتے ہیں وہ ہی بات جاتے ہیں جب اتنی وہ شوپنگ کر کے آیا ہے اتنا زیادہ خوش ہو رہا تھا وہ انصرہ تھا کھیڑ رہے تھے ان کے پتہ ہی نہیں چاہ رہا تھا چہرے سے ہمارا اتنا نقصان ہو گیا ٹھیک ہے وہ یوڈیوب ہیں دونوں میاں بی بی ایسی مکار ہی اس نے سکھائی ہوئی ہے ایک ویڈیو کل میں نے ان کی دیکھی ہے جس میں اس نے کہا تھا کہ سبا کا ابو جو ہے نا وہ طلاق لے رہے اور اتنا زیادہ رو رہا تھا اتنا زیادہ رو رہا تھا پتہ نہیں اتنی زیادہ مگر مجھ کی آنسوں اتنی جلدی آگے سے جاتے ہیں ان لوگوں کی آنکوں میں بھائی اگر آپ کا سونہ گیا ہے آپ کا اتنا قیمتی سمان گیا ہے آپ کا حق بنتا ہے باتیں کرنا آپ کا حق بنتا ہے اس بات کو کلیر کرنا آپ کا حق بنتا تھا اس کی جا کے کمپلین کروانا لیکن وہی بات ہوتا ہے چور کی داڑی میتنگ کا نہ ہی کوئی گولڈ گیا ہے نہ ہی کوئی چوری ہوئی ہے نہ ہی کچھ ہوا ہے یہ مین بھائی کہتے ہیں کہ ہمارے سبسکرائبر کہتے ہیں ان کے سبسکرائبر کہتے ہیں کہ یہ سارا ٹوپی ڈراما ہے یہ دونوں فریقوں کا ڈراما ہے تو میں نے کہا تھا کہ جو عورت اپنے بچوں کی قسم دیتی ہے تو وہ اس عورت پہ ہمیں اعتبار کرنا چاہیے تو کچھ بہن بھائیوں نے مجھے یہ میسیج کیے تھے وہ کہتے ہیں سسٹر کہ آپ نے ان کی ویڈیو دیکھیا جس میں مخلص اور ربینہ ایک دوسرے سے جھڑ موڑ کی لڑائی کر رہے تھے اور تھم نے لیے لگا ہوا تھا کہ دونوں نے ایک دوسرے پہ مکے برسائے تو آپ کچھ سوچیں آپ دونوں طرف کی دیکھیں ویڈیو دیکھیں پھر آپ بات کریں آپ تو بس اسی کے ربینہ کے حق میں بات کر رہی ہیں اور اس کا جھوٹا ثابت کر رہی ہیں ان لوگوں کو لیکن جھوٹے دونوں ہیں اور یہ دونوں کا ڈراما ہے کیونکہ ایک جو خامد ہوتا ہے اس کے لیے اپنی بیوی کی عزت سے بڑھ کر کچھ چیز بھی نہیں ہوتی ہے نہ روپیا پیسہ ہوتا ہے نہ کچھ ہوتا ہے اور اس کے آجمنٹ نے کیوں ایکشن نہیں لیا وہ نارمل طریقے سے ویڈیو بنا رہا ہے اس کی میں جو بیوی ربینہ ہے وہ بیٹھے ویڈیو بنے رہی ہے لیکن جو خورم بھائی ہیں وہ تو کچھ بھی بات بھی نہیں کر رہے تو یہ سوچیں یہ سارا ویوز کا چکر ہے یہ سارے ویوز کے لیے کر رہے ہیں تو میں نے یہ بولا ہے کہ اگر ویوز کا چکر ہے ویوز کے لیے کر رہے ہیں تو کال پرسو تک یہ بات اگر نہ بھی وہ واضح کر رہے ہیں تو واضح تو ہو ہی جائے گی کیونکہ کہتے ہیں سو دن جھوٹے کے اور ایک دن سچے کا تو آتا ہی ہے تو انشاءاللہ انشاءاللہ ہمارے سامنے بین کا بانڈا وہ پھوٹے کا اور سارے سچ دنیا کے سامنے آئے گا یہ جوڑ کیا بولتے ہیں اور سچ کیا بولتے ہیں کیونکہ کافی بار ان چینے ڈراما بنائے سبا لوگوں نے احمد بھائی نے شادی کر رہا ہوں سبا کوئی سی ہے سبا گندی ہے مجھے واشروم صاحب کرواتی ہے اور بھی وہ بولیں والدے پتہ نہیں واشروم کا کیا کیا وہ کرواتی کھلاواتی ہے لیکن اس کے بعد بھائیوں کا کالا جادو کا سارا جوڑ آپ لوگوں کے سامنے یہ جوڑیں ایک نمبر کے جوڑیں میں کہتی ہوں اور جو ربینہ سٹر ہے وہ بھی ان کی فیملی کا ایک ساتھ تھی ان کے جوڑوں میں شریک تھی ان کی ویڈیوز میں یہ شریک ہوتی تھی اب اسی وجہ سے سارے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ ربینہ بھی ڈراما کر گیا اور وہ لوگ بھی ڈراما کرے میں اللہ کی اللہ ہی جانے ان لوگوں نے اللہ تو کو تو مو دکھانا ہی ہے یعنی جوڑ ان کا کتنی دیر تک چلے گا جوڑیں کمائیں گے پیسے میں کوئی برکت بھی نہیں ہوتی ہے اور جو ہم آرام کا نوالہ اپنے بچوں کے مو میں ڈالتے ہیں اس میں برکت نہیں ہوتی ہے تو بچے سب کے سانجی ہوتے ہیں بچوں کے لیے ان لوگوں کو سوچنا چاہیے دونوں صاحب اولاد ہیں اور اسی کے ساتھ چاہتی اجازت یہی باتیں بس ڈسکس کرنی تھی ملتے ہیں نیکس چیزی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ